مچھلی مانڈی جو بدبو ہے وہ اسٹیبلشنی آپ کے سامنے کر پا رہا اس جگہ کھڑے ہو کے بات کرنا اور بولنا اس وقت دنیا کا سب سے نممکن ترین کام ہے یہاں یہ خون علودہ طلاب ہیں ہلکی ہلکی لالی اس میں آپ کو نظر آئے گی یہ چھرے عام روڈ پہ پڑا ہے زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان یہ دیکھئے یہ امبار میرے ساتھ روڈ پہ لگیا ہے یہ دیکھئے میں روڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے لوگوں کی بے حصی کا یہ عالم ہے کہ اس عالم میں یہاں بڑے پیمانے پر مچھلی کا امبار ہے گاندی گاندے بربادی بربادی ہر پاسے کتے جاندہ پاکستان دے پیسہ یہ تھی سفائی نہیں ہو سکتی انہوں نے کرا دے گے ککھ بھی نہیں پیسہ کھلو سکتا ذرا سرا کچھرا نہیں ہو سکتا اسی پاکستان دے عوام نہیں یہ جہوڑ بھی نظر آئیں گے اس طرح کے بنے ہوئے اور یہ کچھرا دان ٹائپ اور کھلے ہوئے مین ہولز بھی نظر آئیں گے اور نیچے کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو مچھلی کے اوپر خوبصورت خوبصورت سے ونگز ہوتے ہیں وہ ہر جگہ آپ کو بکھرے ہوئے نظر آئیں گے کرنے اس کو مشکل ہوتا ہے یہاں پہ جب بھی یہاں پہنے جو دیکھیں کرنا پڑتا ہے سارا کچھ نہیں تو یہاں پہ نکاسی آپ کوئی نہیں آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں اس مال آپ تو سارے ذہنی طور پر بڑے سٹریس میں ہوں گے بہت مر گیا یہاں پہ لوگ ان کا تو ذہنی بدل گیا یہاں کے رہنے والا کا یہ آپ برف کے بلوکز آپ دیکھئے یہ سرعام برف کے بلوکز ہیں یہ پک لیں گے تو یہاں کیچڑ ہوگا اور ہم ہماری جو بھی ہے حکومت سے یہی اپیل چڑھ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا پراپر کئی جگہ دے دیں ہمارا کام بہت زیادہ وسیع ہے بڑے پیمانے پہ یہاں آپ کو باہر اوپن ائر مچھلی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس طریقے سے کسی کی دکان کے سامنے یا کسی کے گھر کے باہر آپ یہ مچھلی کا پورے کا پورا کنٹینر جو ہے اسے آف لوڈ کر دیں یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ ہوتل ہے ہوتل چل رہا ہے لوگ یہاں سے کھانا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے باہر کے آپ حالات دیکھئے باہر حالات تو بہت بڑے ہیں جبکہ یہاں کے لہور منڈی مچھلی منڈی کے صدر ندیم بشیر باگر صاحب نے پورا قانونی کاروائی کی ہوئی ہے اس کے اوپر جو اپنا سی ایم صاحب کے اور اپنا سائن ہونے ہیں ایک فائل کے اوپر جو ڈی سیو صاحب کی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے مجود ہے یہاں سے کتنے سال سے سائن ہی ہو جائے تین چار سال سے یہ دیکھئے گودام کی صورتحال یہ مچھلی ہے جہاں سے مچھلی کے حالات آپ دیکھیں عبرتناک حالات ہیں مچھلی کے میرا یہاں پریس ہے تو میرے گاغ پریشان اتنے مال کوئی نہیں بھیجتا ٹھیک ہے اتنی پریشان ہی ہوتی ہے یہ نیچے آپ یہ نہ سمجھئے راوی ہے یہ نیچے اب پانی آگیا ہے ہمارے قدموں میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے پانی کا پریشر اور بہاؤ ہے اور ہم اس بہاؤ میں بہتے بہتے آپ کی ٹی وی سکرینوں سے نکل کر نیچے گر جائیں گے یہ کسی طرح کا کوئی ایسا احتیاطی تدابیر نہیں بڑھتی جاتی کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بہتے ہو سکے حال میں منڈی باہر جاوئی تھو ادھر سے نکلنی چاہیے جگہ تانگ ہے رستہ نہیں ہے گاڑی موٹساکل کا رستہ نہیں یہ ویورز سنو فول نہیں ہے زالہ باری نہیں ہوئی لاہور میں یہ مچھلی کو فریز کرنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے وہ اپنایا جا رہے ہیں انٹرنیشنل یہ نمک یہاں پڑا ہے یہ نمک لگی مچھی پڑی ہے اور یہاں یہ سٹوریج ہے جی آرٹیفیشل سٹوریج کہ یہاں کسی بھی طرح کا کوئی ایس او پی فالو نہیں کیا جاتا ہمیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام تمہشہ کے ساتھ میں ہوں فادشہ بازخان سرکل روڈ ہم کھڑے ہیں اور دنیا بھر میں آپ چلے جائیں اس طرح کے حالات آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اور جو انٹری پوائنٹ مسئلی منڈی کو جاتا ہے سرکل روڈ کی مسئلی منڈی کو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں گٹر کھلے پڑے ہیں سیوریج کے مسائل اس قدر خراب ہیں کہ یہاں کھڑے ہونا محال ہے اور اس کے باوجود یہ مسئلی منڈی جو ہے یہاں آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ آئیے مسئلی منڈی جو ہے اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے ایریا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور یہ شائننگ ونگز جو ہوتے ہیں مسئلی کے یہ دو دو تین تین کلومیٹر آپ کو اطراف مل سکتے ہیں دادہ صاحب کو بھی جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سائیڈ لوہاری کی طرف جاتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ونگز جو شائننگ ونگز ہیں مسئلی کے وہ ان کا قبضہ ہے ہر طرف جہاں بھی آپ جائیں گے آپ فرش پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آپ کو شائننگ ونگز نظر آئیں گے مسئلی کے جو گند کی اور جوھڑ کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بچے ادھر کے رہائیسی علاقے کے بچے ہیں یہ آپ دیکھیں بچے نے ہاتھ میں کتابیں وغیرہ بھی پکڑی ہوئی ہیں سلام علیکم بیٹا کیا نام ہے ہوگا پڑھتے ہیں آپ ایک کلاز میں فور میں تو بیٹا ادھر گندگی سے آپ تانگ نہیں آتے گندے ہوئے تب ہم سطول جاتے تب مارے سارے پیر زندے ہو جاتے ہیں آپ کا نام کیا بیٹا ابوزر ابوزر پڑھتے ہیں آپ کس کلاس میں بیٹا ایٹ کلاس میں ابوزر یہ اس حالات میں یہ بچوں کے پونوں آپ دکھا سکتے ہیں انہوں نے بند جوتا بھی نہیں پہنا یہ انہوں نے چپلے اور سلیپر پہنے ہوئے ہیں اور اس صورت میں یہ جب گھر میں جاتے ہیں تو بدبو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس پورے کے پورے محلے اور علاقہ میں جو رہائیسی لوگ ہیں وہ بھی ان کے مسائل بھی بہت بہت بے شمار ہیں تو کیا آپ سارا دن اس گند میں کیسے رہ لیتے ہیں بس یہ دہا آنا تو بہت محال ہو جاتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے رہنا اور یہ سارے کے سارا انٹری پوائنٹ جو ہے وہ تو گڑر بنا ہوا ہے سارا جو گڑر باند ہو جاتے ہیں تو سارا پانی باہیڑ آ جاتے ہیں اس ویدے سے سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں جوتے گندے ہو جاتے ہیں تو بھی ہم لیکن بیٹا کیا نام ہے آپ کا اکڑا پڑھتے ہو آپ کس کلاس میں تو بیٹا یہ اس گندگی میں کیسے آپ جی لیتے ہیں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے یہاں میں جی لیتے ہیں سکول جاتے ہوئے بھی مسئلہ ہے آپ نے کرانشیپ پڑھنے جانا ہو وہ بھی مسئلہ ہے اور کس طرح پھر گزارہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ انٹری دیکھیں انٹری پوائنٹ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہور کا مین علاقہ لہور کے مین علاقے میں آپ پروگرام کی ابتدائیے میں دیکھ رہے تھے کہ پروگرام تماشا نے اس پر بہت عرصہ پہلے بات کی تھی ایک سال ہو گیا اس بات کو سال بعد دوبارہ ادھر آئے ہیں بزدار صاحب کی حکومت ہے علیم خان صاحب پاور میں ہے لیکن آج اندیا انہوں نے ضرور دیا ہے کہ یہاں کچھ کرنے جا رہے ہیں علاقہ لیکن اس قدر خراب ہیں کہ یہاں جلد اور جلد فوری طور پر کچھ کرنے کی ضرور دیا کیا کہہ رہے ہیں بھائی جانے مینہ ہو گیا اس قدروں نے بند انہوں نے اسی ہزار پر کمپلین کی تھی اس قدر دی وہ دیکھو بلندیا پانی انہوں نے املا آندا تی تی ہزار پیا مانگدہ ساڑے کو لو کہ اسی یہ دی گار کٹندا تیز آر پیا لمانگا ایک تفاہ دا تو اسی پچھلی دفعہ میرے کو انٹرویو لے گا سال ہو گیا اس بات کو بلکل سال ہو گیا اس وقت شباز شریف صاحب کمت میں نے شباز شریف دی کمت سی صرف ایک کو نہ دے سائن دے اتو ہے منڈی رہ گئی ہے سانو کوئی شوق نہیں گئے تھے رہندا جو ہے تھے حلات ہو چکے نے پہلے تھے روڈ ہی نہیں بنا سکیا کوئی ایسا کمتہ بندہ آگے کنہ کا ٹوٹا ہے گا اے پانی بار آیا ہے اے سپاس ہے تسی جا کے دیکھو حلات اس قدر خراب ہو چکے نے اسی خود بماریاں دے بیچ پہ گئے ہوئے تھے کام کار کے تو سی لے آو کمتے بندیاں ایتھے آگے پہلے تھے یاد روڑ بنا بچری منڈی سے جائے گی جو دو جانی چلے جائے گی لیکن ایتھو کاند کتم کر ایم ایٹرو اور انج لائن بنن دے ہی ہے کروڑا اربا ہوتھے گھر چکیتا ہے ایتھے کی کل دس بھی لاکھر پیاں نہیں لگ سکتا ہے نکلو منڈی سا ہی نہیں کر سکتے آگے لیکن منڈی کی جگہ چینڈ ہونے والی منڈی ہو جوے چینڈ پیسی تو زیادہ ٹائم کام ہو گیا بات دے بچوڑی تے ایتھے روڑ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے پھر بھی اسرے کٹر بند رہے گا ہے کتے اگر آسا دا ڈیلٹی کیا دا چیر میں نو لے آگے دا ایک کمی نہ ہو گیا اس کٹر نو بند ہو ایتھے پانی بچے مچگیاں ڈیک دیاں ان کے لئے آگے تھے انہوں تہاو جا کے سارے کیا کرے ہم غریب لوگ یعنی کہ کہاں پہ جائیں گے مشلی منڈی کہاں جائے گی جب جائے گی جائے باقی یہ کہ اس مسئلے کا مسائل ہمارا نہیں ہے یہ ان لوگوں کا حال جو یعنی کہ آپ کیا کریں گے اس کا آپ کے گھر کے باہر گٹر کا پانی نکلے گا تو آپ اس کا کیا حال کریں گے پھر کوئی لور کا ایسا لکہ مجھے بتا دیں تیتر کا سیورنگ نظام ٹی کو وہ اپنا کام نہیں کر رہے وہ یار گلتے ہو ہی آگئی ٹیلی فون ٹریکٹ کر کے ایک کمپلین دیز رہی ہے ایک اندہ ٹیلی فون دیز رہی ہے ٹیلی فون دیز رہی ہے اور آپ کرپشن ہیں گئی ہے ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے کہ املا بھی آگا گٹر کھولنے کے لیے آگے پیچھے وہ کیوں نہیں آگا وہ کہتے ہیں ہم نے خود بلوایا فون کر کے آپ نے بلوایا ہم نے خود بلوایا املا بھی ہماری مدد خود آیا انہوں نے نہیں کسی نے ہمیں یہ دیکھتے نہیں ہے یہ لوگ جتنے آپ تاجر حضرات سارے مل کے آپ منڈی تبدیل کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ہم تبدیل اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ منڈی کینج کرنے جارہے ہیں اپنی مدد آپ سارے کام کی ہیں شباہ شریف صاحب سے بھی ہماری میٹنگیوں میں ایک نہیں لا تعداد اور ان کے سی ام صاحب کے ایک سائن پہ آگے ہماری منڈی وہ رہ گئی کیا ہوا ہے منڈی کیسے رہ گئی اس وجہ سے رہ گئی ہماری منڈی کا کام زیادہ ہے اور ان کے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے خزانے میں پیسہ ہوگا تو ہمارا بھی کام چلے گا نہیں تو ہم تو بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ تو بے یار و مددگار بیٹھے ہزار اور آپ کے نہیں ہمارا الحمدللہ پردادہ دادہ باپ اب ہماری اور یہ تو تجاوزاد کا آماز گیاں بن گئی نا مچھلی منڈی کہاں رہی ہے مچھلی منڈی تو ہوتی ہے کوئی صاحب کتاب ہو کسی دائرے میں ہو کوئی دائرہ اختار اس کا ہو یہ آپ دائرہ ہے آپ دیکھیں یہ مچھلی منڈی یہاں تک آپ کی حد ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں سارے آپ کی اپنی یونین اس میں کیا کر رہی ہیں ہماری یونین ہماری یونین ان سے ہر بندے سے میٹنگ کر رہی ہے میٹنگ کر رہی ہے پریکٹیکل یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پریکٹیکل یہی کر رہے ہیں کہ ہم ہر بندے سے ملتے ہیں وہ ہمیں آگے سے دلاسہ دے دیتے ہیں آپ تو آپس میں مل کے بیٹھ کے کام حل کر سکتے ہیں ہم نے سرمایہ دار آپ لوگ ہیں سارے ہم لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے دیکھیں اس سے پہلے کہ آپ کے خلاف آپ کو اٹھا کے مارا جائے یہاں سے دور کہیں پھینکا جائے آپ اس کا خود حل نکال سکتے تھے اب نوپت آگئی نا اس لیول تک کہ جہاں پورے لہور میں شالم مارکیٹ کے لوگوں نے جب بات نہیں مانی تو کیا بنا ان کے ساتھ انیس سو اٹھانوے میں سے لے کے اب تک بیس سال ہو گئے میں ہر حکومت سے ہم لوگ یہی اپیل کرتے آ رہے ہو اور ہر یہی کہتے ہیں اس تیم ہم لوگ خود جو ہے نا اپنی خود کی لینے لگے تھے جگہ مگر انہوں نے حکومت صاحب نے یہ کہا حکومت نے بولا جی کہ بھی اس کو رہنے دو اب آپ تجاوزات کو اتنا بڑھا کے لے جائیں گے کہ پوری کی پوری مارکیٹ اور اس سے ملحقہ سارے علاقے ڈسٹرپ ہوں گے تو حکومت بروپریشن کرے گی اور آپ کا جو سٹے ہے وہ مدعیت میں حکومت چلے جائے گی سٹے وکیٹ ہو جائے گا بات ختم ہو جائے گی میں کونسی ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے بہت سارے سٹے جو ہیں علی اکبر قریص صاحب نے اڑھائے یہ ایسیا کی سب سے بڑی مشکی منٹی ہے ٹھیک ہے سب سے ایسیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے آپ کا نام سر کیا ہے مصر صاحب میرا سوال پہلے سن لیں سوال سن لیں سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنے دائروں سے باہر نکلیں گے اور تاثر چلا جائے گا کہ یہ تجاوزات ہے لوگوں کے نزدیک ٹریفک کے نزدیک اردگرد کے لوگوں اور کمپلینٹ چلی جائیں گی تو پھر کیا حکومت کرے گی ایک جگہ ہے پچاس مندوں کے کام کرنے کے لیے یہاں پہ ڈیڑھ سو آدمی کام کر رہا باہر نہیں آئیں گے کیا کریں گے ہماری جناب وزیر اللہ ٹھیک ہے بزدار صاحب سے روکیسٹ ہے کہ آپ اس منٹی کو یہاں سے شفٹ کریں اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے چاہے اس کو عارضی شفٹ کیا جائے چاہے مستقل کیا جائے لیکن اس کا حل یہ ہی ہے یہ تمام جو جندگی ہے آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ یہ تجاوزات بن چکی ہوئی ہے ہاں جی بلکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل ہے آپ کو خود بھی ہی ہے لوگوں کو بھی ہی ہے یہ سارا پانی یہ گلے کا وائرس مان رہا ہے ٹھیک ہے گلہ حراب ہے ہر بندے کا بڑے معاملے ادھر بمارییں جنم لے رہی ہیں اس کو نکالیں سرگی یہ باہر نکلے گی تو پھر ہی اس کا حل نہیں ہے یہ اپریشن اور یہ سارا اس کا حل نہیں ہے ہماری روکیسٹ ہے جناب سینئر وزیر علیم خان صاحب سے کہ آپ اسے جلدی سے جلدی یہاں سے شفٹ کریں ٹھیک ہے جی یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جتنے مبستہ لوگ ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ آپ حالات بگڑ چکے ہیں یہ دیکھیں اب یہ مین ہے مین پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ مین پہ آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ یہ ہمارا مین ہے چونکہ یہ مین رہ نہیں ہے اب یہ تجاوزات کی اماز کا بن چکی میرے کیمروزات کی طرف چلے گئے ہیں تو آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی کہ آپ میرے ساتھ اگر چلتے جائیں تو اطراف میں یہی صورتحال ہے مسلی منڈی کا جو کنسپٹ تھا وہ یہاں پہمال ہو چکا ہے اب وہ کنسپٹ رہ نہیں ہے آپ حالات بگڑ چکے ہیں اور یہاں سے بڑھ کر حالات تجاوزات کی طرف چلے گئے ہیں اس وجہ سے مسلی منڈی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مین کے انٹری پوائنٹ جو ہے جہاں سے آپ نے مسلی منڈی کے اندر داخل ہونا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی کیا اللہ آپ کو ترقی دے اللہ آپ کو خوشہ رکھے زندہ بات مجھے یہ بتائیے اس وجہ سے لوگوں کو بڑے مسائل ہے مسلی منڈی کی وجہ سے یہاں سے دور دور تک اس کی دیکھیں بھوکے بھوکے اٹھ رہے ہیں رائشی علاقہ ہے بچے پڑھنے جاتے ہیں یہ دیکھیں بچے کے پاس کوپی ہیں یہ کہیں ہو جانا تو اس کا انتظام ہونا چاہیے اس علاقے میں تو نہیں ہونا چاہیے نہیں اس کی وجہ سے انٹری پوائنٹ دیکھیں یہ بھی صحیح نہیں ہے گندگی یہاں پر بہت ہے صفحہ کا انتظام نہیں ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور یہ وہ ونگز ہیں جی مجھلی کے وہ شائننگ ونگز شاید ترمنالوجی میں نے کچھ اور بھی کہتے ہوں لیکن یہ ونگز جو ہیں یہ آپ کو دو دو تین تین کلومیٹر تک دکھائی دیں گے آپ یہاں سے نکلیں تو دو دو تین تین کلومیٹر آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں حالات اس قدر خراب ہیں کہ یہ جہڑ بن چکا ہے غلازت کا بدبو کا بھبوکوں کا جہڑ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی صورتحال اور یہاں سے جو انٹری لیتا ہے اس کی جرابیں سوکس اور اس کے بوٹ وہ محفوظ نہیں رہتے کپڑے محفوظ نہیں رہتے چونکہ یہ گندگی کی عماز گا ہے اور یہاں سے لوگ گزرتے ہیں انٹیلی کی بنیاد پا اور یہ بچے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹا کیا نام ہے آپ کا تنویر سر آپ پڑھتے ہیں نہیں سکول نہیں پڑھتا کلان پاک پڑھتا ہوں سر صرف کلان پاک پڑھتے ہیں ہاں یہ تنویر تو تنویر کہاں رہتے ہیں آپ میں لکڑ منڈی لیتا ہوں سر ادھر کیوں آتے ہو ویسے ہی ادھر کافیہ میں ایسے نہیں آتا ہوں سر یہ حکومت اکثر دعوے کرتی ہے کہ وہ چائلڈ لیبر پر بڑا کام کر رہی ہے اور بڑے پیمانے پر چائلڈ لیبر جو ہے اسے ختم کرنا جا رہی ہے اور علم کی اور شعور کی شمہ روشن کیے ہوئے حکومت لیکن اس طرح کے ہزاروں تنویر آپ کو لہور کی سڑکوں پر نظر آئیں گے بہت سارے پروگرام پروگرام تماشا اس پر کر چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا آؤٹ پوٹ اس کی گندگی دیکھیں نا کم کم دور تک دیوانا اس کی گندگی کا دوارہ آ رہی ہے تو اس کا کوئی حکومت صدباب نہیں کچھ کر رہی اس کی وجہ سے سوتنا کی جو بماریاں وہ پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور یہ غلازت جو ہے جو روڑ کو پر دیکھنا عام عوام جو اترے گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اس کے لئے کتنی یہ حکومت کو چاہیے کس کا ایک تو انکرانجمنٹ انہوں نے کافی دیکھے کی ہوئی ہے سارا روڑ کو پر سارا روڑ بند کیا ہوا ہے یہ اوپر سے گاڑییں دیکھیں یہ گندگی کے دیر دیکھیں یہ دیکھیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو وزیراللہ پجاب سے سنبا بزاہ صاحب کو چاہیے کہ اس کا متبادل بندوست خیرنے ٹھیک ہے ان کے ارگنس کو جگہ دی جائے اور ایک تو جو انکرانجمنٹ جو کی ہے روڑ کو پر سارا روڑ بند کیا ہوا ہے نہ کوئی انٹری پوائنٹ ہے نہ کوئی جانے کی جگہ نہ کوئی جانے کی جگہ نہ کوئی سارا ان کو پوچھنے والا ہے ال ڈی اے والے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ صرف اپنا نام کرنے کے لئے یہاں سے ٹھیک ہے چکل غالط ہے کوئی ان کے حراف کوئی ایکشن نکلیا جاتا ہماری وزیراعہ پنجاب سے درہاستا ہے کہ پریز اس کو اوپر یہ دیکھیں یہ بیماریوں کا جھڑ آئیے یہ عام اور عوام کے لئے ان کے دیکھیں بیماریوں کا جھڑ آئی اس کا کوئی صدباب کیے جائے شکریہ ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ باجان ہمیں الگ سے ایک منڈی دی جائے کیونکہ ہمارے دادا پر دادا سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس سال منڈی باہر نکل جائے گی آپ سارے مل کے اس کا بندوبست کر لیتے ہیں میری جان بندوبست تو ہم نے ہم نے ہم نے انو سی دے دیں میری باہر سنیں ہم نے ان کو کہا تھا ہمیں انو سی دے دیں ہم اپنی منڈی خود سے بنا لیتے ہیں انہوں نے انو سی بھی نہیں دی یہ تجویز آپ علیم خان صاحب کو دیں جا کے جی سر بہت کوششیں کی ہیں ہمارے منڈی کے صدر صاحب نے آگے کے اس سے استیفہ ہی لے لیا سننے کا کہ یہ قبول ہون ہی نہیں ہے پانچ سال وہ دھکے کھاتے رہے ہیں کوٹوں میں نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کرتے تھے چھبا شریف صاحب سے وہ کہتے تھے بائی جن ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگے گا آپ کی ان کے ساتھ ارجنڈ میٹنگ کروا دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں یہ کون کہتے تھا وہ بندے کہتے تھے کون وہ جو ان سے ادھر کے جس بندے کے تھرو نام پتا ہے کسی کا نام کسی کا نہیں پتا بس یہ ہی سناوا بات ریڑ لاکھ میٹنگ دا میٹنگ کا کر دیتے ہیں ان سے کوئی ڈیپ آپ ریڑ کم بتا رہے ہیں اچھا تو یہ سور دے آلے جی